سوریہ ملتانکر اور راحت ملتانکر سے ہلکی پھلکی گپشہ بھی ہوئی زندگی میں کوئی کمی یا خلش سوچتے ہیں آدمی کہ یہ ہوتا یہ نہ ہوتا یہ ہوتا یوں نہ ہوتا یوں ہوتا یہ آتا ہے مجودہ دور کے فنکاروں سے کوئی شکوا میرے بچے مجودہ فنکار 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 ہیں جس کو فن آتا ہے اس کو عدب ہی آتا ہے اور جس کو فن نہیں ہے اس کو عدب نہیں آتا وہ کیا کرے گا ایک لڑکا وہ ہم جج بنے ہوئے ایک لڑکا بہت اچھا گایا کافی اتنا اچھی گا ہے کہ میرا دل خوش ہو گیا ہم سب کئی لوگ خوش ہو گئے ہال میں بیٹھے ہوئے لاہور میں تو میں نے اس کو کھڑے ہو کے جیسے اور بچوں پیار کرے تو اس کو کھڑے ہوگی میں نے کہا بیٹی بہت اچھا گایا ہو اس نے نہ کوئی سلام نہ دعا نہ یہ کہا کہ میرمانی آپ کی یا کیا بڑا دوکھوا تو میں نے کہا بیٹی وہ بھی کہہ دیا میں نے کہا بیٹی عدب نہیں ہے تو پھر گانا بھی نہیں آئے گا رہت آپ کی والدہ بہت ہی سادی اور کنات پسند خاتون ہے لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو حق ان کو ملنا چاہیے تھا وہ انہیں ملے حکومت کی طرف سے بھی اور عوام کی طرف سے بھی جو مقام ان کو ملنا چاہیے تھا وہ مل رہے جی جتنی ماشاءاللہ ان کے اندر ساتھ کی ہمیلیٹی آجزی ہے اور ماشاءاللہ جتنا بڑا انہوں نے گانا گایا حکومت کے وارڈز بھی ماشاءاللہ ملے اور لوگوں کی محبت انہوں نے بڑی سمیٹی ہے پیسہ کم سمیٹا ہوگا آٹسٹ کے پاس دولت بہت زیادہ ہوتی ہے دولت کم سمیٹی لیکن عزت ماشاءاللہ بہت سمیٹی شورت بہت سمیٹی میں ان کے ساتھ انٹرنیشنل سفر بھی کرتی تو مجھے بڑی خوشی ہوتی کہ لوگ جہازوں میں مالز میں ایون لندن میں کئی گئے ہیں تو سرحیہ ملتانی کا سرحیہ جو اپنا دیسی بندہ جو موسیقی سمجھتا ہے یا دیکھتا ہے مالز میں لہور جائیں سامات پاکستان بھی کئی سفر کریں دوبائی دو تو لوگ ماشاءاللہ ان پہ بہت ان کی عزت کرتے ہیں اور جو کچھ بھی دیا اس ملک نے دیا اور امی بھی ماشاءاللہ سیٹسفائیڈ ہے اور یہ ہے کہ کہیں نائنصافی اس طرح ہوتی ہے کہ جتنا گانا ان لوگوں نے گایا اس دور کے اتنا لوگوں نے پیمنٹس نہیں کی اب چونکہ ذرا فرق آ گیا اب آرٹس کی پیمنٹس میں بہت اضافہ ہو گیا تو وہ ان کو اس دور میں اتنا نہیں ملا لیکن ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا اور لوگوں سے بے پناہ محبت سمیٹی ہیں سیاستدانوں کی محفلوں میں بھی گایا ہاں جی بہت کس سیاستدان سے سب سے زیادہ داد ملی سب سے ہی داد ملی کہانا ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے پرانے میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ پرانے لوگوں کو کلاسیکل سے اچھی کافی سے اچھی غزل سے بہت انصیت تھی ملوجستان کے اکبر بکٹی صاحب اللہ انہیں جنر تنصیب کرے کافیوں پہ بڑی مجھے داد دی بڑے خوش ہوئے وہیں سنا اپنے گھر میں ہی گئے تھے ہم فنکشن کے لیے گھر میں نے پارٹی لکھی اور بہیوں نے بہت محبت سے سنے سب سے بڑی بات میں کہنا آپ کو بھول گئی کہ مجھے ایوب خان صاحب سے بڑی محبت تھی آپ دونوں جب کسی فنکشن میں اکٹھے ہوتے ہیں تو دونوں مل کے کون سا کلام اس وقت آپ گاتے ہیں زیادہ فوق کی فرمائش ہوتی ہے تو ہم مل کے اکسری وہ گاتے پیلو پکیاں بھی اور بکھڑی دینیا سنیڑے بھی ایک دعا ہے امی کی بہت مقبول ہے اس خطے میں تو وہ ہم مل کے گاتے ہیں ضرور دعا ہے امی کی بہت مقبول ہے امی کی بہت مقبول ہے Shoot ہے دعا ہے امی کی بھی اور بہت مقبول ہے امی کی بھولیہاں فرصت کے لمحات میں کیا کرتی ہیں؟ فرصت کے لمحات میں میں کچھ نہ کچھ پڑھتی رہتی ہوں اور اس کا نام ٹی وی دیکھتی ہوں یا وہ لیپ ٹاپ پہ کھیلتی ہوں وہ تاش ہم نے یہ اپنی کی ٹیبلٹ ہے نا مجھے ویسے چلانی نہیں آتی ہمی کو آتی ہے اپنی ٹیبلٹ پہ پھر وہ اپنے کارڈز کھلتی ریڈنگ بہت کرتی ہیں ریڈنگ بہت کرتی ہیں اور بہت بکس وغیرہ اور پھر اخبار کا مطالعہ رسالوں کا ایک ڈائیجسٹ پڑھتی ہیں جاسوسی سسپینس اردو سے آ رہا ہی ہے ہمارے بچپن میں بہت نوولز پڑھے ہیں ہماری لائبرری ہوتی تھی گھر میں ہمارے بہت نوولز پڑھے بہت زیادہ ریڈنگ کرتی ہیں ہسٹری کافی پڑھتی ہیں ہمارے دور کے کس فنکار کے ساتھ دوستی آج بھی کائم ہے؟ آپ سمجھیں کس سے بھی کائم ہے ہی ایسے جھوٹ کھو ہے نا کہ کچھوں جن سے بہت دوستی تھی سلامت خان اور نزاکت خان پوتھ ہو گئے امانف صلی اللہ فتح علی خان کے ساتھ بہت دوستی تھی وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے اور بی بی فریدہ سے بہت ہی پیار ہے بیٹے ماشاءاللہ شادی شد ہیں الحمدللہ بطور ساس کیسے ہیں آپ؟ ساس میں اچھی ہوں ان کو سکھایا پڑھایا گھر کے کام عام ایک میرے بیٹے بڑے کی بی بی تھی اس کو کچھ بھی نہیں آتا تھا وہ گھر بھر کی لادلی تھی وہ کرکٹ فٹ بال کھیلتی تھی اور پھر میں نے اس کو آٹا گھننا بھی سکھایا روٹی پکانی بھی سکھایا ہانڈی پکانی بھی سکھایا پیار سے یا ڈانٹ ڈانٹ کے؟ نا نا پیار سے پھا وہ بھی مجھے پیار کرتی ہے حتیٰ کہ مجھے اس کی یہ بات دکتے ہیں اگر میں اسے نیچے دیکھوں تو مجھے جوتا اٹھا کر دیتی ہے اللہ سے خوش رکھے اللہ تعالی اور میری چھوٹی پہو بھی بہت اچھی ہے یہ وہ تو کھانے پکانے کی ماہر ہے مراہ ایک سیگمنٹ ہے ریپیڈ فائر بڑے شورٹ آنسر ہیں وزیراعظم شہباز شریف کو ریٹ کریں آؤٹ آف ٹین داس میں سے کتنے نمبر دیں گی شہباز شریف کو شہباز شریف میں آپ کو بتاؤوں مجھے پسند ہے کیونکہ اس لئے کہ وہ کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ اس کو توڑ چڑھاتے ہیں نمبر دیں آپ انہیں کتنے دیں گی دس میں سے کتنے دینا چاہوں گی اس کام کا جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں میں یہ کر رہا ہے تو وہ اسے کچھ ہی ٹائم پر وہ کرتے ہیں تو اس میں تو میں ان کو دس نمبر ہی دوں گی کیا کہتی ہیں آپ میں کرکٹ اور سیاست سے بہت دون ہوں لیکن چلیں میں ان کو سیون دے دوں گی ہمیں اگر ٹین دے رہی ہے تو پھر میں سیون دے دوں گی امران خان کو داس میں سے کتنے نمبر دیں گی نمبر دوں گی میں انہیں مجھ کے لئے کام؟ تھوڑی سی کام ہی دوں گی آٹھ دے دوں گی آٹھ دے دوں گی آٹھ دے دوں گی آپ کتنے نمبر دیں گی میں انہیں آٹھ ماں جی بہت بہت شکریہ آپ کے ساتھ سارا دن گزارا بہت اچھا لگا آپ کے سندگی رکھے آپ کو سیحت دے اللہ تعالی